گلپگا شہر کے لئے ایک اہم خوشخبری جہاں پر سبیل الحرم تورسن ٹریاول سب اپنو چکا ہے جس کی شروعات کرنے والے گلپگا شہر کے نوجوان عالم دین مولانا محمد عبد المختدی علیاز خاسمی ہے اس اوپنی میں شہر کے صاحب نزبت بزرگ مولانا نصیر الدین صاحب رشدی محتمی مدرسے مصباح العلم اور کئی سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن میں شامل ہے حضرت مولانا عبدالوحید صاحب رشدی حضرت مولانا زاکر صاحب رشدی حضرت مولانا گاؤس الدین صاحب خاسمی مولانا سہل صاحب جناب صدیخی جمال صاحب اور کئی سارے لوگ یہاں پر موجود رہے ہیں خاص بات یہ رہی کہ سبیل الحرم یہ تورسن ٹرائولز پچھلے کئی سالوں سے حجر عمرہ زائرین کی خدمت انجام دے رہا ہے سبیل الحرم کا اعتماد ہی زائرین کی کامیابی ہے سبیل الحرم کی شروعات حیدر آباد رکن کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدالمگنی صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالخوی صاحب نازم حشاف العلم حیدر آباد کے مشوروں اور دعاوں سے شروع کی گئی ہے یہ خاص بات یہ ہے کہ زیادہ معاہزہ لیے بغیر سبیل الحرم خدمت انجام دے رہا ہے مکہ ہوتل دیڑ سو میٹر پر ہے ندہ الدفاع اور مدینہ منورا میں سو میٹر پر ہے جوار تائبہ سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ سبیل الحرم سے جانے والوں کے لیے یہ ٹورسن ٹرائولز اسی پیکج میں ایکسٹرہ تین عمرہ علماء کرام کی نگرانی میں کراتے ہیں یعنی کہ نارملی جبھی بھی آپ جاتے ہیں تو ایک عمرہ تو آپ آن ایرائیول کرتے ہیں پھر باقی کے تین عمرہ کے لیے آپ کو الگ الگ جگہ پر جا کر وہاں سے آنا پڑتا تو اس کا خرج بھی یہ سبیل الحرم آپ کے لیے کر رہا ہے ہر وقت مولیم کے رہبری اور رہنمائی میں حاصل آپ کو ہوگا عمرہ کی یہ خاص فضلیت جو حضرت عمرہ جانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ضرور مولانا محمد عبد المختادر علیہ السخاصمی اور مختار رحمت صاحب سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر پر جو سکرین پر آ رہا ہے حضرت امامات کر رہے ہیں موزن ہیں مدرسوں میں پڑھنے والے ہیں ان کے لیے خوشخی کا پیکج یہ ہے کہ نیکس گروپ پندرہ دن تیس اگست سعودی ائرلائنز کا ہے ایک لاکھ تین ہزار روپے جو تین سپٹمبر سعودی ائرلائنز میں بھی ایک لاکھ تین ہزار روپے اور نیکس گروپ نو سپٹمبر کو جائے گا بارہ سپٹمبر کو بھی جائے گا اور انیس سپٹمبر کو بھی جائے گا یعنی سپٹیٹ آلگ لگ پیکجز ہیں حیدر آباد سے جدہ ڈائریکٹ فلائٹ رہے گی سبیل الحرم کے ساتھ ساتھ مولانا محمد عبد المختدر علیہ خاصمی نے المسنون سنہ این حربل پروٹرس کا بھی افتداء کیا ہے آپ کو طبع نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیار کیے ہوئے بہت سارے گزائیں ملیں گے جس کی طالبینا ہنی کلونجیک غستل ہندی مربی اور بہت سارے چیزیں آپ کو ملیں گے ایڈریسن ایر شاہ جلین درگاہ کروس اپوزیٹ لیمرا میٹیکل مزبان اگر گلبرگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیل الحرم جو حج اور عمرہ کا گروپ ہے یہ اس کا اصل برانچ تو حیدر آباد میں ہے لیکن یہاں پر جو نئی برانچ کا افتتاح ہوا ہے حضرت مولانا محمد عبد المختدر صاحب علیہ قاسمی دامت برکاتہم اور مفتی مشتاق صاحب مفتی مشتاق صاحب تاسمی دامت برکاتہم اور مختار احمد ان تینوں کی نگرانی میں گلبرگاہ میں یہاں کی برانچ کا آج افتتاح ہوا ہے اور حج اور عمرہ کا جو ٹرائولز ہے یہ ایک اچھے عمل کے لئے لے کے جاتے ہیں اللہ اس سبیل الحرم کے اس برانچ کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے اللہ نظر وز سے اس کی حفاظت فرمائے اور اسی میں ایک حصہ جو ہے تلبینہ کے بھی ہے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے استعمال کے ایک روایتی میں وجود ہے اور اب تک جتنے لوگ اس کو استعمال کی ہیں الحمدللہ سب اس سے جو ہے مستفیض ہوئے ہیں فائدہ حاصل کیے ہیں امید ہے ہمارے اہل بنبرگاہ سے کہ یہاں سے اس کو لیں گے اور استفادہ کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو خصوصاً حضرت مولانا نصیر الدین خان صاحب رشادی اور دیگر علماء کے آنے کو یہ ہمارے حق میں باسعادت بنائیں بابرکت بنائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم حضرت مولانا عبد المختدیر علیاس خاصمی دامت برکاتہ ہم اور مولانا مفتی مشتاق حیمت خاصمی دامت برکاتہ ہم جن دو علماء اکرام نے مل کر اس بیڑے کو اٹھایا ہے میں ناظرین سے یہ التجا کرتا ہوں اور میں اس کی مسرد اور خوشی اور شادمانی ہے میرے لئے علماء کے ساتھ سفر کرنا علماء کے ساتھ اس بابرکت سفر میں تشریف لے جانا یہ ہمارے لئے بہت بہتری ہے اور ہمارے لئے بہت اچھی چیز ہے کیونکہ جب آدمی وہاں پر جائیں گا تو جگہ جگہ علماء کی ضرورت پڑتی ہے اور محسوس ہوتی ہے کیونکہ الحمدللہ پانچھے مرتبہ جانے کا اللہ نے موقع دیا وہاں پر جانے کے بعد لوگ مسائل کو سننے سے اور مسائل معلوم کرنے سے ترستے ہیں تو اس لئے میری گزارش ہے ناظرین سے آج جو یہاں پر یہ افتتاح ہو رہا ہے اگر آپ کو عمرہ جانا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے آپ ضرور جائیے آپ کا سفر بالکل آسان بھی رہیں گا ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج گیار آگست برز جمعہ بعد نماز مغرب سبیل الحرم ٹورس این ٹراولز کا افتتاحی تقریب عمل میں آئی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سبیل الحرم کئی سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہے آج اس کے افتتاحی تقریب شہر گلبرگا میں عمل میں آئی اس کا اڈریس ہے شاہجلانی کروس نمرا میڈیکل مزبانہ گر گلبرگا الحمدللہ ہماری اس ٹورس این ٹراولز کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے آپ حیدر آباد ایڈپورٹ سے مقد المکرمہ پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد ایک عمرہ عدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم تین عمرے اور کرا رہے ہیں اسی پیکیج کے اندر اپنی ہی بس سے ہوتل سے ہم الحمدللہ جورانہ تائف اور مزید آئیشہ لے جائیں گے اور اپنے ہی پیکیج کے اندر تین عمرے مزید ہم کرائیں گے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ علماء اکرام کی سرپرستی میں چل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں حیدر آباد کی مشہور معروف شخصیت حضرت مفتی عبد المغنی صاحب مظاہرین وراللہ ورقدہو جو حضرت مرنہ عبدالقوی صاحب دامد مرکاتہم کے بڑے بھائی تھے ان دونوں علماء اکرام کے مشہوروں سے سبیل حرم ٹورس این ٹراولز کا شروعات ہوئی تھی اور الحمدللہ آج تک یہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے الحمدللہ یہ ٹورس این ٹراولز علماء اکرام کی نگرانی میں چل رہا ہے اور علماء اکرام کی سرپرستی ہے پچھلے مرتبہ رمضان مبارک کے موقع پر عمرے کا سفر الحمدللہ ادا ہوا تھا اس موقع پر ہم میرے لئے خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اس سفر میں حیدر آباد کی مشہور معروف اور عالم دین اور صدر صدر مسلم برنسلہ بورٹ حضرت مرانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب دامد مرکاتم نے بھی ہماری ٹورس این ٹراولز سے سفر کیا تھا اور الحمدللہ بڑے مطمئن اور خوش ہوئے تھے اور انہی کے ساتھ ان کے نو جوان متحرک عالم دین حضرت مرانا عمر عابیدین صاحب دامد مرکاتم نے بھی سفر کیا تھا اسی طریقے سے بہت سارے علماء اکرام کی توجہ اور سفر اسی ٹورس این ٹراولز سے ہوتا ہے میں ناظرین اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ موقع دیں اور ہماری سرویس سے استفادہ اٹھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہریانی گلبرگاہ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ شاجلانی کی راست فورت کی راست مزبان اگر سبیر الحرم کے نام سے ایک ٹور این ٹراولز ہم نے افتتہ کیا ہے ہمارا اس ٹور این ٹراولز کا مقصد یہ ہے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کر سکیں اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کر سکیں اور شریعت نے جتنے اصول بتائے ہیں حج کرنے والوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے جتنی پابندیاں بتائی ہیں ہم ہماری توسط سے یہ چاہتے ہیں کہ ان حاجیوں کا صحیح حج ہو جائے اور ان عمرہ کرنے والوں کا صحیح عمرہ ہو جائے اور حد تل امکان اور ہماری ممکنہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم جتنے عمرہ کرنے والوں کو یہاں سے لے کر جائیں گے اور جتنے حجاج اکرام کو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے ہم ان کو حد تل امکان جو ہے تولیہ دینے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ یبا